بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین اہم خبریں ہیں سب سے پہلے تو جو پروجیکٹ کاکڑ انہوں نے لانچ کیا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے بری طرح وزارت خزانہ سارے پول کھول رہی ہے بجلی نوے رپے پیٹرول تین سو اسی ڈالر چار سو افغانستان تک کہ ملک کی حکومت اس وقت اپنے شہریوں کو سفر کرنے کا مشورہ نہیں دے رہی آئیے سو سٹیٹس جو ہے ورلڈ ارگنیزیشن جو سٹیٹس وہ وارننگ انہوں نے دے دی ایکسپورٹ ختم ہونے جا رہی ہیں بزنس کمیونٹی شدید پریشان اور سیاست میں ساگڈار نے اپنا مو کھول دیا ہے سہولت کاروں پر الزام لگا دیا اور خرشید شاہ بھی دھمکی دے رہے پیپلز پارٹی کی پہلی وزیر شازیہ مری کے گھر ستانوے ارب زرداری پر ہاتھ پڑا یہ دس ارب ڈالر کی گیم ہے عمران خان نے تحریک انصاف کے جو جیفری رابرٹسن کی خدمات حاصل کرنے کے دے وہ واپس کر دی ہیں اور تحریک انصاف سے ورکر سے لے کر بڑے سہستدان شاہ محمود قریشی پرویز علائی سینیٹرز ٹکٹ ہولڈرز ان کو بکشا نہیں جارا لیکن اسد عمر کے اوپر اتنی انعائیات مقدمات ختم اور وہ بھی سارے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں توہینہ وزب کارڈ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے وہ ختم ہو چکا ہے اب یہ لوگ جو ایک کام کرنے جا رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے موجودہ حکومت آپ کو بتا ہے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے دوزار چودہ سے نو سال تک دوزار تئیس تک ننانوے حملے لائن آرڈر کی یہ سچوئیشن ہے کیونکہ دھیان سارا تحریک انصاف کو توڑنے پر گلگت بلتستان میں کیا اور ہے بڑا اہم معاملہ ہے بہت سے لوگوں کے پیغامات ہیں کہ اس پر تفصیل سے بات کریں تو آج اس کی میں آپ کو تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو متنازہ بل لائیا گیا جس کے بعد دو مذہبی رہنمہ کی گرفتاری ایف آئی آر درج ہوئی اور اب جو تازہ ترین اطلاعات ہے وہاں پر کہ حکومت ایف آئی آر واپس نہیں لے رہی اور یہ قانونی راستہ کہہ رہے ہیں ہم اپنائیں گے وہاں پر رینجر سکاؤٹس ایف سی فوٹ تائنات ہوئی ہے دفعہ ایک سے چورتالیس لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر پابندی ہے برطانیہ امریکہ کینیڈا اور اتاکہ افغانستان تک کے لوگ شہریوں کو سفر سے منع کر رہے ہیں اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ماضی کی بتاؤں تو بائیس اگست کو یہ اتجاز شروع ہوا متنازہ بل آیا اس کے بعد یہ اگر آپ گلگت ملتستان کی اس سے بھی اگر پیچھے تاریخ دیکھیں تو یہ انیس سو اٹالیس میں اپنی مدد آپ یہ خطہ آزاد ہوا سیاتی مقام ہے پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ مہمان نواز لوگ اور دفاعی اعتبار سے یہ پاکستان اور ہندوستان اور چین کے بارڈر سے جڑتا ہے اب سونے کے یہاں پر پہاڑ موجود ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک سونے کی تلاش میں لگے رہے لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں سونا ہے ریکوڈ ڈک میں آپ اندازہ کریں بلوچستان میں چودہ سو ارب ڈالر کے سونے کی زخائر کا کاجت ہے یہاں پر اس وقت دس گنا زیادہ سونا پڑا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ اس وقت سب کی نظر میں ہے یہاں پر شرع تعلیم دیگر علاقوں سے بہت زیادہ ہے پہاڑی علاقہ ہے آپ کو پتہ کاروبار روزگار بہت کم ہے اس لئے لوگ پاکستان کے دیگر علاقوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر پاسپورٹ بنانا تقریباً ناممکن ہے اور یہاں کے لوگوں کا سب سے پہلے انہوں نے معاشی استحال ہو رہا ہے یہاں پر گندم نہیں اکتی تو گندم کی جو سبسیڈی ہے وہ ان لوگوں نے ختم کر دی یہاں پر اور یہ ایک معاشی کوریڈور ہے اور اس پر الزام تو ہم لوگ مغرب میں لگاتے ہیں لیکن اصل واردات سب کو پتا ہے کون کا رہا ہے اصل وجہ کیا ہے کیوں گلگتن کی نظر میں ہے ایک تو وہاں پر سب سے پہلے بجلی ہائیڈرو پروجیکٹ سے چلتی ہے سستی ہے بجلی کا بہران لیکن سب سے زیادہ ہے وہاں اور قیمت لوگوں کی طاقت سے باہر ہے پھر لوگ وہاں پر سیلز ٹیکس ہر قسم کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں جو سرکار لگا دے اس کے باوجود بجلی کا وہاں بہران پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور یہ لوگ مرکز سے ناراض بھی ہیں اس کی وجہ ایک تو ٹیکسز لگ رہے ہیں دوسرا ان کی زمینوں پر قبضہ جس پر ان کا ایک بڑا احتجاج ایک عرصہ چلتا رہا ہے یہ اپنی زمینوں پر قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں اور یہ پھر سازشن کے خلاف اسی طرح شروع ہوئی آزاد کشمیر کی طرح یہاں بھی عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے جو کسی صورت میں کمپنی کو گوارا نہیں اب اٹھارمی صدی میں جب مہاراجہ رنجید سنگھ یہاں پہ تھا تو خالصہ حکومت ہوا کرتی تھی جو یہاں انیسوی صدی میں اس کے بعد بلکہ اس کا گورنر تھا گلاب سنگھ اس نے خالصہ سرکار کہا کہ وہ کسی کی زمین کو بھی عوامی زمین کو سرکار اپنی تحویل میں لے لیتی تھی آج تک وہ خالصہ راج اسی طرح چل رہے ہیں بہاں پہ حکومت کی تعمیرات آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی جو کہ عوامی زمین پر بنیے لوگوں کی زمینوں پر تو لوگ اس خالصہ قانون کے بھی بڑی سا خلاف ہیں اور سب سے بڑھ کر جو پی ڈی ایم کی حکومت نے آخری دنوں میں ممبران کو 26 کروڑ دے کر جو شاید خالصہ قانون باسی کا بیان ریکارڈ پر ہے بل منظور کروائے اور یہ اتنے خطرناک بل ہے آپ کو پتہ ہے یہ ان کا آخری پتہ ہے کہ پاکستان میں آگر گانے کا اللہ معاف کرے یہ 1988 کے بعد فسادات کروانا چاہتے ہیں مقامی لوگ جہاں نراض ہیں ان سے اپنی زمینیں چاہتے ہیں بچہتے اس کردو روڈ کھولیں تاکہ کاروبار چلے لیکن یہ بجائے ان کا معاملہ تسلیم کرنے کے وہاں انہوں نے فرقہ وارانہ معاملات شروع کروا دیئے موبائل ڈاٹا سروسز بند ہیں وہاں پر لوگ دنیا 5 جی پہ چل رہی ہے وہ انہیں 2 جی پہ شفٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی لوگ اس میں بڑی تعداد میں نکلے اتنی بڑی تعداد میں اتجاج پاکستان میں عام طور پر نظر نہیں آتا تو یہ فرقہ وارانہ فسادات اسی لئے کروا جا رہے ہیں اور اس کا دیکھیں اصل مسئلہ جب لوگوں کے حقوق محروم ہو تو پھر لوگ مذہب بھی ایک کارڈ بن جاتا ہے پھر سیاست بھی ایک کارڈ بن جاتا ہے ابھی وہاں پر جو فی آر درج کر کے ایک عالم پر انہوں نے ایک نیا رنگ دیا اب اس میں سب کو پتہ ہے کہ یہ آگ سے کھیل نہیں ہے اب دفاعی اعتبار سے یہ جگہ بڑی اہم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی میں سوقت مصروف ہے وہ کہہ چکے ہیں بارہا کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں اب لڑائی جھگڑے گی لیکن اگر لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا جس طرح بنگلہ دیش میں مدد کیلئے بولاتے تھے تو پھر وہ گلگل بلدستان میں بھی آگئے تو معاملہ خراب ہوگا اللہ کرے انہیں اکل آئے اور یہ معاملات کو درست کرے عمران صاحب کے دور میں پاکستانی سیاحت میں آپ کو پتا ہے یہ ان خطوں میں شامل تھا جہاں سب سے زیادہ ٹورزم ہو رہی تھی یوٹیوپر میری ویڈیوز پڑھیں ہیں اس طرح دنیا بھر کی یوٹیوبرز کی آپ دیکھیں ویڈیوز ہیں کہ سیاہ کس طرح پاکستان آ رہے تھے تو ظاہر ہے پھر جارہ کمپنی کی نظر پڑی کبزہ گروپ اس طرف چلا گیا اور یہ کبزہ آپ کو پتا ہے اتنا بڑھ چکا ہے اب تو یہ کبزہ جو کبستانوں تک چلا گیا لاکھوں ایکل کی زمینیں مادنیات ذریعی زمینیں دلیا سیمنٹ بینکوں سے لے کر پیکٹ میں بنی مسنوعات تک ہر چیز ان کے تسلط میں تمام بڑے اداروں میں جہاں یہ مالک ہیں ان کی حالات دیکھیں اب آپ کبستان میں جائیں تو وہاں کبروں پر بھی بقاعدہ عودے لکھ کر انہوں نے اپنے لئے جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے عام آدمی یہاں پر دفن نہیں ہو سکتا وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی اب اس میں دیکھیں لوگ جو زندہ ہیں وہ کبرستان پر کتبیں اس طرح لگر لگائیں گے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو مگر مر جو تو تمہارے لئے پاکستان کی سرزمین میں دفن ہونا بھی ممکن نہیں ہے انیس سو سنتالیس میں دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم لوگ یہی سمجھتے رہے ایک الگ ملکوں کا آزادی ہوگی بچپن سے ہی ہمیں پڑھایا جاتا جی شکر کرو جی ہجرت ہوئی تم لوگ پاکستان آگئے ہمیں پڑھایا جاتا جی محمد بن قاسم سلاودین عیوبی احمد شابدالی شیر شاہ سوری دکھاتے رہے تصویریں ان کی پتاتے رہے کہانیاں ان کی سناتے رہے لیکن اصل سے پاس الار ہمارے عیوب خان نکلے یایا خان نکلے مشرف نکلے راہیل شریف صاحب نکلے جو اب ریٹائر ہوگے امریکہ بیلجیم اسٹریلیا برطانیہ کینڈا عرب امارات اور تنیا کے ممالک میں جائزادے بناتے رہے ہندوستان میں میں نے بڑا چیک کیا مجھے ان کی ایسی کوئی کالونیا نظر نہیں ہے جو عوام سے الگ ہوں وہاں پہ بڑے بڑے افسران ریٹائر افسران جو اب ابھی بھی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں کہتے ہیں جی مسلمان وہاں بڑی عذیت میں ہیں لیکن اب حقیقت کھل کے آئی کہ ان کا تو چندریان تھری مشن جو تھا جو ہندوستان نے مکمل کیا اس میں مسلمانوں کا کردار دیکھیں جو ہندوستان کو چاند تک لے گیا اس میں یاسمین ناظنین خاتون سیاستدان بہارالاسلام محمد شریف عریب احمد یہ لوگ انجینئرز کے نام عشر جمال اقتدار واسی خوشبو مرزا یہ تمام مسلمان لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ یہ خوش قسمت ہے کہ ہندوستان میں رہ گئے ورنہ آج ان کے بچے میاں چننو میں معصوم بچوں کی طرح دو کلو آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں انہیں وہاں پھینٹی لگ رہی ہوتی کراچی ہوتے تو شاید وہ کوئی بائیکیا چلا رہا تھا کوئی فوڈ پانڈا بیچ رہا ہوتا کوئی خیبر پختورخواہ میں ہوتا تھا بوٹ پالش بوٹ پالش کی آوازیں لگا رہے ہوتے سندھ میں ہوتے تو کسی پیر کی حویلی میں وہ اس بچی فاطمہ کی طرح ان کی بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو ان کے ساتھ حالات ہوتے دیکھیں جس وقت ہم لوگ ڈالر افغانستان میں کٹھا کر رہے تھے جنگ کا حصہ بن کے اس وقت منموہن سنگھ ہندوستان کی پولیسی بنا رہا تھا وہ سنتوں کا جال بچھا رہا تھا وہ ملک کو ڈالر آنے کی لئے لا رہا تھا یہ یہاں ڈالروں کے کنٹینر لے کے جا رہے تھے راہول گاندی سے لے گا ان کی جہدادیں باہر نہیں ہیں ان کے ملک کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے اسی لئے دیکھیں آج ہندوستان کا برطانیہ میں ایک وزیراعظم لگا ہوا ہے دوسرا ہندوستانی امریکہ کا نائب صدر کیملا ہیریس لگی ہوئی ہے گوگل آئی ایم ایف ورڈ بینگ آئی بی ایم یہ سارے ہندوستانی اس کی اورہام ٹنڈلکور کے انزوام الحقسی موازنہ کراتے رہے گے کولی کو بابر آزم ہی بناتے رہے گی کرکٹ میں بھی دیکھیں ایک ہی کپتان تھا جس نے ہندوستان کو دس مرتبہ ہندوستان میں شکاستی اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اب ہندوستان کے کسی ادارے میں سربراہ ان سے کمپنی سے نہیں ہے اسی لئے کوئی ادارہ نقصان میں بھی نہیں ہے یہ ہندوستان پر پروفیگنڈا کرتے جی وہاں ٹائلٹ نہیں ہے اپنا گندہ اور بدبودار نظام معاشروں کو نغمے تنانے اور گانوں پر خوبصورت لگا دیا اور وہاں پر ان کی ریاستوں میں بجلی مفت مل رہی ہے اور ہمارے یہاں یونٹ بجلی کا سورپے کے قریب ہونے جا رہا ہے اور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے دیکھیں میں کوئی آپ کو امریکہ یورپ کی بات نہیں سنا رہا یہ آپ کے تقریبا کچھ کلومیٹر دور ہندوستان شروع ہوتا ہے ہندوستان آپ معیشت ان کی چین سے لڑ رہی ہے وہ گلگت بلوچستان میں پہنچے ہوئے ہیں بلوچستان میں پہنچے ہیں خیبر پختون خواہ پہنچے ہیں یہاں یہاں پس میں لڑ لیں تحریک انصاف کوئی نہیں چھوڑ لیں ایک تحریک انصاف کا پس ووٹ توڑنا ہے حکومت بدلنی ہے وہ جس طرح انگریز کرتا تھا تقسیم کرو ان کے اوپر اقتدار کرو ان کے اپنے سیاسدانوں کے بچے آپ کو پتا ہے سارے مستقبل کے لندن شفٹ پاکستانیوں کو ساری زندگی سناتے رہے لندن نہیں جانا وہاں کفر ہے غریب کے بچے کا کوئی رہنا نہیں افغانستان کا روپیہ ہم سے مضبوط سرلنکا ہم سے آگے ایران ڈرون بنا کے اربو ڈالر کمار ہے اور ہمارے پاس تمام قدرتی وسائل ہونے کے باوریوں دن بدن پستی کی طرف آپ دیکھیں تیس سال پہلے کہانیاں سناتے رہے جی روس گرم پانیوں تک پہن جائے گا آج کہتے رہے جی سی پیک کے نام پر روس ایران اور ہندوستان یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب چین کو وہاں سے بلیک میل کر رہے ہیں ادھر سے ڈالر نکالنے کے لئے ڈبل گیم جو امریکہ کے ساتھ کرتے رہے اب ان کی دیکھیں لوٹ مار کا تو بہت لمبا چڑھا جسا ہے آسمان جانگیر کہہ چکی ہیں بہت دفعہ کہ ان کی لوٹ مار نکلے سہاستانوں کی لوٹ مار اب بھول جائیں گے لیکن ان حالات میں مجھے وہ چرواہے کا ایک واقعہ یاد آگئے عراق میں لیفٹ نے جنرل سٹینلی مارڈ کا وہ انیس سترہ کی بات ہے جب یہ اس کے ساتھ ایک ترجمان تھا جنرل سٹینلی کے ایک چرواہہ نظر آئے کتے کے ساتھ وہ بھیڑوں کا ریوڑے دیکھے جا رہا ہوں گا سنا ہو شاید آپ نے بھیڑوں کا تحفظ آپ کو کہا کتا بڑا اہم ہوتا ہے وہ بچاتا ہے اس کو بھیڑیوں سے چوروں سے ان کی حفاظت کرتا ہے اس جنرل اس چرواہے سے کہا کہ اگر اس کتے کو تم پھڑکا دوں تو میں تمہیں ایک شلنگ جو کرنسی دی وہ دوں گا چرواہہ مان گیا اس نے کر دیا جنرل نے اس کتا لاکہ اس کے جنرل کے قدموں میں ڈال دیا جنرل نے اس کی کھالتا اور ایک شلنگ اور دوں گا اس نے دے دیا انہوں نے کہا چاہے اس کے ٹکڑے کرو ایک شلنگ اور دوں گا اس نے دے دیا اس کے بعد جنرل چل پڑا پیچھے سے چرواہے نے آواز دی اگر ایک شلنگ اور دو تو میں کھا بھی جاؤں گا وہ جنرل بڑا ہنسا اس نے کہا میں نے یہ تین شلنگ ضائع نہیں کی میں نے اس ملک کے لوگوں کی تم جیسے لوگوں کی اوقات پہچان لی عراق وہی جگہ یاد رکھے جہاں کوفہ بھی موجود ہے جہاں صدام حسین بھی تھا جہاں آج کے حالات دیکھ لیں پانچویں نمبر پر تیل کے زخائے رکھنے والا ملک لیکن جب امریکی فوج آئی عراق کی بڑی تگریف ہو تھی وہ کھڑی سائیڈ پر دیکھتی رہ گی کیونکہ عوام ان کا استقبال کر رہی تھی سیاستدان ان کے سارے امریکہ کے پی رول پر سوچلینڈ میں اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ پر ڈالر گن رہے تھے جس طرح آج آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس وقت کمپنی کی نظر بھی ڈالروں پر ہے آصف زرداری کے دس سرب ڈالر پہلا وار انہوں نے کیا ہے مرادشاہ کی شازیہ مری ماف کیجئے گا پیپلز پارٹی کی شازیہ مری جو ہیں صابق وزیر اس کے گھر نیب کا پہلا چھاپا ستانوی عرب کا جو آپ نے سنا ہوگا آصف زرداری کے بڑے قریب ہیں پچاس مزید گزراء کے نیب میں نام ہے اب ان کی باری آ چکی ہے فائلیں ان کی کھل نے لگی ہیں ان کے اوپر بھی بہت ڈالر ڈالیں گی خرشیچہ کہہ رہے کہ ریاست ہمارے سارے ٹکرا کے نقصان میں رہی ظاہر ہے یہ اپنا مو کھولیں گے اور جو باتیں نکلیں گے آپ لوگ اپنے مو میں ملیاں داب لیں گے کہ یہ سولہ مہینوں میں ایک وزیر ستانوی عرب کھا گی تو سہولتکاروں کے کرنا میں آپ سوچیں کہ کیا کیا ہوگا یہ اب ویسے پستی میں نہیں جا رہا ملک عمران خان کے نام پہ انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا پروپاگنڈا کیا وہ ناکام ہو گیا جیفری روبرٹسن کی خدمات واپس کرتی بلکہ انہوں نے کہا پتی نہیں خواجہ حریس کو بھی ماضی میں جو نواز شیف کا وکیلہ تھا اسے بھی انہوں نے ہٹا دیا اب سوال یہ ہے کہ جیفری روبرٹسن کا جو چیمبر ہے وہ اسحاق دار کا شکیلو رحمان کا اور ناصر بھٹ کا ان کا وکیلہ اس میں اب کیا جواب دیں گے وہ لو پھرس گئے ہمیشہ اپنے جال میں سہولتکاروں پر پھٹنا شروع ہو گئے یہ بھی اسحاق دار نے جو بیان دیا کھل کہ مجھے جہاز میں لائے لیکن مجھے کام نہیں کرنے دیا اس کی کامینہ پشتاری ہم نے کہاں سر دے دیا انٹرنیشنل ارگنیزیشن فر سٹینڈیزیشن آئی ایس او انہوں نے اپنی پہلی آخری وارننگ نے دے دیا کہ آئی ایس او کا سٹیٹس آپ کا خطرے میں مطلب آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی ایکسپورٹ دنیا میں جاتی ہے اس پر آئی ایس او کوالیٹی انٹرنیشن سٹینڈیزیشن کا وہ خریدار تک نہیں پہنچ سکتی اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اتنے پیسے نہیں ہے کہ سلانہ ممبرشپ فیز دیں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد آپ دیکھیں اب تک ادائیگی نہیں کی گئی یہ کوالیٹی سٹیفکیٹ لینا تھا صرف آپ دیکھیں کہ اب لوگ جب آپ کا مال نہیں خریدیں گے تو پھر کہا کیا خان نے باجوا کو اسی لئے سمجھایا تھا کہ ہماری حکومت مت گراؤ معیشت تباؤ برباد ہو جائے گی تم لوگ نہیں سبال سک ہوئے آپ کو یاد ہوگا خان کے دور میں ورلڈ بینک پاکستان کی ریٹنگ موڈی گروپ وہ اب چیک کے نہیں جا کے ون ونڈو آپریشن میں سارے ٹرپل اے ریٹنگ وہ انویسٹرز کے لئے بہترین بزنس کے مواقع تھے وہ لا تعداد میرے اس پر پروگرام ہے اور میں بڑی اچھی طرح اس کو جانتا ہوں کہ پاکستان کا بزنس اور معیشت اس وقت کس طرح ایک بوم گا رہا تھا آج حالت یہ آگئی ہے کہ دیکھیں بڑی سنتوں میں تقریباً ایک کروڑ کے بے روزگار ہیں لوگ اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے ہیں اور نگران وزیراعظم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نو مئی تخت اُلٹنے کی سازش ہے ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی حالانکہ یہاں ابھی میں نے کہتا ہے 99 حملے نو سال میں ہو چکے ادھر اسد عمر جنرل سیکرٹری تحریک انصاف ستیفہ دے چکا ہے پانچوں کیسے اس کے بھی ختم ہو گئی انویسٹیگیشن افسر عدالت میں کہہ رہا ہے کہ ابھی کسی مقدمے میں ہمیں نہیں چاہیے اس پر سرور روڈ کا مقدمہ تھا ریسکرس جو لاہور میں وہاں کا مقدمہ تھا گلبرگ سٹیشن کا مقدمہ تھا اب اسد عمر کی چونہ ستمبر تک جو سائفر ہے اس میں بھی زمانت منظور ہے اور جاج کون سے ہیں ابو الحسنان ذلکر نینسا اور مزے کی بات ہے کہ اسد عمر کا بیان وہی ہے جو شاہ محمود قریشی کہہ لیکن انہیں نہیں چھوڑا جا رہا عمران خان کا بیان بھی وہی ہے کہ سائفر تو وزارت خارجہ کے پاس تھا اب اسد عمر پر اثرار کردار وکر کے دونوں طرف یہ کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ یہ ایک سانس میں عمران خان کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں آتے اب اس وقت لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ کمپنی کا وہ کارڈ ہیں جسے آگے چل کر یہ الیکشن میں یا ووٹ توڑنے کے لئے استعمال کریں گے کیونکہ اس طرح کی پہلے دیکھیں باتیں شاہ محمود قریشی کے بارے میں ہوئی پرویز علیہی کے بارے میں جو حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے لیکن ان دونوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور جو حالات ہیں اس وقت آپ کو پتہ سوائے عمران خان کے کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت سارے کھردار سامنے آ رہے ہیں ان کے نکاب چینوں سے اتر لیں اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مزید کچھ نام لوں لیکن خود ہی وہ بے نکاب ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی واردات کرنے ہیں اللہ کرے انہیں اقل آئے یہ اپنی زد اور انا سے ہٹے چوبیس کروڑ کا ملک دعو پہ لگا رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں جیرن کر رہے ہیں اس ملک کو جیل بنا رہے ہیں تو میری دعا ہے اللہ سے آپ بھی دعا کریں اللہ دے انہیں اقل دے باقی تو جو آپ کو پتہ ہے کھڑے ہیں میدان میں وہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا کچھ عرصے بعد ہم اسی پر بات کریں گے یاد ہے کہ یہ ہوتا تھا آج دیکھو پاکستان پھر ترقی کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہوگا ضرور اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈے تکلیم مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ